آپ سبی کا سواگت انڈرویٹ ایک چینل پر اور سبسکرائب کیجئے انڈرویٹ ایک چینل کو زیڈ بٹن کو دبا کر اور سادھے سادھ اس بیل آئیکن کو بھی پریش کر دیجئے ہمارا لیٹسٹ ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے ہلو اور ویلکم فرنس آپ سبی کے ایک بار فیر سے سواگت انڈرویٹ ایک چینل پر اور فینس آج کی اس ویڈیو میں میں کرنے والا فل ریویو انڈرویٹ اوریو کا ایسٹ اور ایسٹ پلس میں یا فر آپ کے سکتے ہیں نوٹ ایٹ کا کیونکہ نوٹ ایٹ میں بھی کوالکم کا پروسیسر میں انڈرویٹ اوریو کا اپ ڈیٹ آ گیا ہے جبکی ایک جنوز پروسیس جو جو ہے انڈیا میں ہے اور بہت جلدی جو ہے آپ کو انڈیا میں بھی انڈرویٹ اوریو کا ایسٹ بیٹا بہت جلدی دیکھنے کو مل جائے گا جیسے اس کی انفرمیشن آئیتیں اس کی بھی بتا دیں گے سو حال فلح ہم ریویو کرتے ہیں انڈرویٹ اوریو کا ایسٹ اور ایسٹ پلس میں سو بداوٹ ویسٹنگ ایسٹ نیمور ٹائم لیٹس کے سٹارٹے ہلو اینڈ ویلکم فرنس اور یہاں پر ہم سب سے پہلے بات کر لیتے ہیں ہمیں الویز آن ڈسپلی کی یہاں پر ہمیں دیکھنے کو مل جائیں گے جو کہ آپ کو ہم بٹن اور ایک کلوک ہے او اینڈر ہے تو آپ کو اپنی آپ منٹ مل جائے گا اسے آف کرنے کا اگر آپ اپنی لوگ سکرین پر کلوک کو رکھ سکتے ہیں یا پھر ہم بٹن کو سو یہ ایک اچھے آپ اس کو چینجز کر سکتے ہیں اپنی الویز آن ڈسپلی کی سیٹنگ پر سے اور پھرس اگر آپ چاہے تو خالی کلوک بھی جو ہے اپنی Always On Display پر یوز کر سکتے ہیں مجھے تو کافی اچھا لگا یہ فیچر کسٹمائزابل ہے اور اچھا ہے اور فرنس یہاں پر آپ کو جو اس کے کلوک سٹائل تھے وہ آپ کو نہیں دکھ رہوں گے اس جگہ پر جبکہ یہاں پر آپ کو جو ہے ساتھ دیفرنٹ دیفرنٹ یا پھر زیادہ ہی کلوک سٹائل دیکھنے کو مل جاتے ہیں آپ کو یہاں پر Always On Display کے جسٹ نیچے آپ کو ایک option مل جائے گا clock and fast ویجٹ آپ یہاں پر کلک کی جائے گا اور فرنس یہاں پر آپ کو clock style کا option مل جائے گا آپ جیسی clock style کے option کو کلک کرتے ہیں اور یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں آپ کو کافی ڈیفرنٹ ڈیفرنٹ اور یہاں even آپ اپنی lock screen کا جو clock style وہ بھی چینج کر سکتے ہیں یہ کافی اچھا فیچر ہے سامسنگ کسٹمائز کر رہا ہے اپنی android devices کو سو مجھے کافی اچھا لگا ہے فیچر اور جو ڈیزائن آپ always on display میں ہیں وہی ڈیزائن آپ کو جو اپنی clock screen پہ بھی changes کر سکتے ہیں اور فرنس یہاں پر اگلا جو improvement ہے یا پھر آپ کہ سکتے ہیں اگلا جو change ہے وہاں آپ کو جو آپ کی lock screen پہ دیکھنے کو مل جائے گا جب بھی آپ اپنی جو یہ lock screen کی clock اس پہ tap کرتے ہیں اور tap کرتے کے ساتھ یہاں پھر digital clock دیکھنے کو مل جائے گی جہاں پر seconds بھی ہیں سو یہ ایک اچھی بات ہے یہ improvement ہے یا پھر آپ کہ سکتے ہیں changes ہے android oreo کے ساتھ میں اور فرنس اگر ہم بات کرتے ہیں samsung کے ui changes کی جیسے جو ہے samsung کے رہا ہے samsung experience 9.0 وہاں پر زیادہ کچھ خاص آپ کو ایسا measure upgrade نہیں دیکھنے کو ملتا ہے یہاں پر آپ کو جو ہے job card drawer یہاں پر آپ کو ایک چھوٹا سا change جو status bar ہے یعنی کہ search bar ہے وہاں پر آپ کو تھوڑا بہت change دیکھنے کو مل جائے گا اور یہاں پر جو main change مجھے لگا ہے وہ آپ جیسے ہی اپنے folder کو دیکھتے ہیں corners جو ہیں کافی زیادہ rounds ہیں اور یہاں پر آپ جو ہے اب اپنے custom color کو جو ہے اپنے folder پر set کر سکتے ہیں جیسے کہ میں یہاں پر جو ہے pink color set کر دیتا ہوں آپ پر دیکھ سکتے ہیں کہ جو samsung کا folder ہے وہ pink color ہو گیا ہے اور پھر انس اگر ہم بات کرتے ہیں یہاں پر home screen کی یعنی کہ جو آپ کی home screen وہاں پر کیا changes کیے گئے ہیں اس میں یہاں پر samsung نے wallpaper اور theme کو separate کر دیا ہے i don't know why جب آپ جو ہیں wallpaper cone کرتے ہیں یا پھر آپ کرتے ہیں اپنی theme cone تو پھر آپ ایک ہی جگہ پر جاتے ہیں صرف صرف جگہ کا فرق ہوتا ہے theme open ہوتا ہے اس طرف سے wallpaper cone ہوتا ہے جو کی زیادہ خاص مجھے لگا نہیں i don't know مطلب کیوں کیا ہے دیکھتے ہیں final version میں samsung کا improve کرتا ہے اور پھر ان جو کی samsung experience 8.1 اور 8.5 میں change ہے وہ صرف یہی ہے آپ کو جو grid جو ہیں زیادہ مل جاتی ہے 5x5 کی بھی 5x6 کی extra grid مل جاتی ہے جو کی اچھی بات ہے اور یہاں پر آپ کو samsung experience 9.0 میں بھی یہ دیکھنے کو مل جائیں گی اور فرنس یہاں پر جو آپ کو android oreo stock android oreo میں بھی جو فیچر دیکھنے کو مل جاتے ہیں snooze کا notification میں یعنی کہ آپ کو کوئی بھی notification آتا ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ وہ آپ کو 10-15 منٹ بعد فیر سے آئے وہی notification ایک طریقے سے snooze کرنا سو آپ یہاں پر اس کو snooze کر سکتے ہیں یہاں پر آپ کو option مل جاتا ہے یہاں پر 15 30 1 گھنٹ اور 2 گھنٹ ہے گا جو ہے ایک time لے دیکھنے کو مل جائے گا آپ اس کو select کیجئے done کیجئے اور آپ کو 15 منٹ بعد یہیوی notification دوبارہ دیکھنے کو مل جائے گا یہ stock android میں بھی آپ کو یہ فیچر دیکھنے کو مل جائے گا یہ ہر ایک android oreo میں آپ کو دیکھنے کو مل جائے گا اور فرنس یہاں پر جو آپ کو iphone 7 اور 7 plus 3D touch کا مطلب جو آپ کو feature ملتا تھا اسی type جو samsung نے یہاں پر feature 8 کیا ہے یہاں پر آپ کو دیکھ سکتے ہیں my apps یہاں پر جیسی آپ اس پر کلک کرتے ہیں so اس application کے اندر کا option ہے my application directly آپ وہاں پر چل جائیں گے tap کرتے ہی so یہ 3D touch type جو samsung یہ feature 8 کیا ہے but فرنس یہاں پر جو 3rd party applications کے tap and hold کر ne پر options ملتے ہیں وہ missing ہے application info so maybe samsung اسے final version میں جو ہے کر دے گا اور انپروو کر دے گا اور فرنس یہاں پر جو گیلی میں آپ کو hide and unhide album کرنے کا option ملتا ہے وہ مجھے پورشنلی کافی دہ پسند آیا ہے یہاں پر android oreo میں کوئی بھی album ہے جیسے آپ hide کرنا چاہتے ہیں اس کو آپ hide کر سکتے ہیں آپ simply select apply and that you hide will if unhide then you select that and that album select and apply that album unhide so so ایک اچھا feature مجھے android oreo کے ساتھ میں samsung نے aid کیا ہے اور friends یہاں پر آپ کسی کو بھی phone لگاتے ہیں اپنی ڈائل ڈائل اپلکیشن سے اور یہاں پر آپ جو phone ڈائل user interface تھا یعنی کہ یہاں پر ui ہے جیسی phone pick up آپ کو white ہو ہوگا یہاں پر ایک طریقہ کا الگ ایفیکٹ کیا ہے android oreo کے ساتھ میں اور friends یہاں پر samsung نے جو اپنے cam launcher user interface وہ بھی change کر دیا ہے اور ساتھ ساتھ جتنی بھی samsung کی applications ہیں جاہے وہ gally application ہیں my files application سب applications کے جو latest version android oreo beta کے ساتھ میں install کر دیا ہیں اور friends یہاں پر جو اگلا change ہے وہ یہاں پر recently task یا پھر آپ کے سکتے ہیں recently button کو جیسے آپ پریس کرتے ہیں یہاں پر آپ جو recently task ہے ان کا view جو ہے different دیکھنے کو مل جائے گا آپ چاہیں تو اسے thumbnail view میں کر سکتے ہیں یہاں پر آپ 3 dots یعنی options مل جائیں گا اور آپ android nougat option مل جائے گا جو که thumbnail view اور آپ اس کو یہاں پر چینج کر سکتے ہیں list view میں جو کی پرسنلی مجھے کافی پسند آیا ہے سو یہ اچھا update ہے samsung android oreo کے ساتھ اور friends یہاں پر آپ 2 application کو application جو multi window کو support کرتی ہیں یہاں پر آپ اس application کو pair کر کے ایک ساتھ open کر سکتے ہیں جو samsung nougat 8 کے ساتھ launch کیا تا سو اسے آپ کو کس طریقے سے pair کر نا ہے وہ میں آپ بتاتا ہوں simply آپ recently task open کی اور کسی application select کی جیگا اور recently multitasking view open کی جیگا آپ option مل جائے گا home button type کا اور آپ کی 2 applications ہیں ایڈ ہو جائیں گی آپ home screen پر اور جب پر آپ click klik کریں گے تو آپ دون application pairing ہو جائیں گی اور ایک ساتھ open ہو جائیں گی اور اگر ہم بات کرتے ہیں bugs کی یا کوئی problem وغیرہ کی یہاں پر ایک bugs ہے وہ آپ rotation option میں دیکھنے کو مل جائے گا یہاں animation نہیں ہے یہ rotating رہتا ہے اس کا color ہو جاتا ہے جو یہاں پر ایک issue ہے جو کی samsung اپنے upcoming updates میں solve کر دے اور یہاں پر آپ کی board میں samsung نے samsung keyboard کو update کر جو یہاں پر جو لیٹیسٹ ایموجیز سٹیگرز اور اینیمیٹی جی آئی ایف کو بھی سپورٹ مل جاتا ہے جو اچھی بات ہے اور یہ ایک بیٹا ورزن یہاں پر مجھے ورنگ ملتی رہے کہ آپ اپنے جو personal data پہلے سے بیٹا لیٹی کیونکہ ایک بیٹا ورزن ہو سکتا آپ کا data automatically delete ہو جائے کچھ third party application facebook whatsapp instagram جس میں کبھی errors آجاتا ہیں بات میں وہ automatically solve جاتا ہیں جب samsung officially android nougat s8 s8 plus یا note 8 کے لئے release کرے گا تو اس کی information آپ کو مارے چینل پر مل جائے اور facebook page instagram اور twitter پر مل جائے گی ان تینوں ہی social medias لنک آپ کو نیچھے ڈسکرپشن میں جائے گا جا کے فالو کر لیجیے گا اور فرنس آج اگل interesting video میں سی ی نیچ ویدیو سنگ آت